اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم عزین اکرام اتر پردیش سے ایک بڑی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ پانسو تیرہ مدارس نے اپنی منظوری کو سرنڈر کر دیا ہے ریاستی مدرسہ بورڈ نے اس سلسلے میں کاروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے معاملہ رجشٹرار کے پاس بھیج دیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ جن مدارس نے اپنی منظوری کو سرنڈر کیا ہے ان میں سے بیشتر مدارس بیسک ایڈوکیشن کونسل سے منظوری لے رہے ہیں یعنی اب یہ مدارس کچھ دنوں میں اسکول کی شکل اختیار کر لیں گے اتر پردیش کے پانسو تیرہ مدارس کے دریئے الگ الگ اوقات میں ریاستی مدرسہ ایڈوکیشن بورڈ کی منظوری چھوڑنے کی عرضی دی تھی اور اس سے متعلق تجویز کو منگل کے روز بورڈ کی میٹنگ میں ہری جھنڈی دے دی گئی بورڈ کا کہنا ہے کہ ریاست کے کئی ازلا سے تقریباً پانسو تیرہ مدارس نے مدرسہ بورڈ سے منظور واپس لینے کی عرضی دی اس سے متعلق تجویز کو آج ہوئی میٹنگ میں آگے کی کاروائی کے لیے بورڈ کے ریجشٹرار کو اختیار دے دیا گیا ہے میٹنگ میں موجود رہے مدرسہ ایڈوکیشن بورڈ کے رکن قمر علی نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ آج ہوئی میٹنگ میں ریاست کے پانسو تیرہ مدارس کی اس عرضی سے متعلق فیصلہ لیا گیا جس میں انہوں نے اپنی منظوری سرنڈر کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا بتایا جا رہا ہے کہ کئی اسباب کی بنیاد پر مدارس نے اپنی منظوری واپس لینے کی عرضی دی ہے ان میں سب سے اہم وجہ مدرسہ ایڈوکیشن بورڈ سے منظوری کا نیا طریقہ ہے جو کہ بہت مشکل ہے پہلے زرہ اقلیتی فلاح افسر کی سطح سے ہی مدارس کو منظوری مل جاتی تھی لیکن اب یہ اختیار رجی شرار کو دے دیا گیا ہے ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ ریاستی حکومت نے مدارس کے اساتذہ اور طلبہ کے لیے بائیو میٹرک حاضری لازمی کرنے کا حکم دیا تھا بہرحال یو بھی مدرسہ بورڈ کے رکن کا کہنا ہے کہ مدارس کو ایک معین مدت میں اپنی منظوری کی تجدید کرنی ہوتی ہے جو کہ اب بہت مشکل عمل ہے مدارس کو اپنے یہاں بچوں کو پڑھانا ہے اس لیے ان میں سے کئی مدارس نے بیسک ایجوکیشن کونسل سے منظوری لے لی ہے اتر پردیش میں تقریباً پچیس ہزار مدارس ہیں ان میں سے تقریباً سولہ ہزار پانسو مدارس ریاستی مدرسہ ایجوکیشن بورڈ سے منظور شدہ ہے